اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور دستید اب کو جوڑ کر ارز کرنے لگا یا علی انسان کی عقل کم کس وجہ سے ہوتی ہے تو اس شخص کی بات سن کر مولائے کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا انسان کی عقل ختم ایک بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ شخص پوچھنے لگا یا علی وہ کونسی بیماری ہے تو امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیماری کا نام خود پسندی ہے اے بندہ خدا یاد رکھنا خود پسندی ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کی عقل دن بہ دن کم ہوتی رہتی ہے اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام سے سنا کہ جس طرح حسد کرنے والا سامنے والے انسان کی خوبیوں کو نہیں دیکھتا اس کی آنکھوں پر حسد کی پٹی لگ جاتی ہے اسی طرح اپنے آپ کو زیادہ پسند کرنے والا شخص اپنے عب نہیں دیکھ پاتا اور پھر یہی چیز اس کو دن بہ دن ناکام کرتی جاتی ہے اے بندہ خدا یاد رکھنا کامیاب انسان ہمیشہ اپنی خامیوں کو دیکھ کر اس کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے اور اس کے بعد دن بہ دن عقل مندی کے فیصلے کرنے لگتا ہے حقیقت کو تسلیم کرنے لگتا ہے اور دوسروں کی خوبیوں کو اپنے خامیوں کے ترازوں میں تولتا ہے اور پھر یہی فکر اس کو اپنی منزل سے ملا دیتی ہے اور ناکام انسان کو کبھی اپنے عیب نظر نہیں آتے کبھی اپنی خامیاں نظر نہیں آتی وہ تو بس اپنی تاریخ سننا چاہتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور اس کو عیب صرف دوسروں میں نظر آتے ہیں اور اس کو خوبیاں صرف خود میں نظر آتی ہیں اور یہی سوچ پھر اس کی عقل کو کم کرتی ہے اور وہ پھر دن بہ دن ناکامی کی طرف بڑھتے بڑھتے اپنے آپ کو اپنی منزل سے جدا کر دیتا ہے اللہ اکبر سناظرین کرام عقل کم کرنے والی بیماری یہی ہے اس سے ہمیشہ پریز کریں اور خود پسندی سے دور رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی عقل کبھی کم نہیں ہوگی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زارہ سے زارہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دے کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم